موسیقی اور آپ کو ایک چمکتے ہوئے سٹار کی شکل میں دکھائی دیں گے اور آپ کو ایک حیرت کی بات یہ بتاؤں کہ ان پیرامیڈز کے ٹاپ کو یعنی کہ ان کی سب سے اونچائی کو سونے سے بنایا جاتا تھا اور یہ سونے یعنی کہ گولڈ سے اس لیے بنایا جاتا تھا تاکہ یہ سورج کی روشنی کو مزید ریفلیک کرے اور مزید زیادہ چنکے اور یہاں اس علاقے پر جب جب کسی نے چڑھائی کی یعنی ان کو یہ پیرامیڈز دکھئے تو انہوں نے یہاں سے وہ زیورات یا پھر جو بھی سنا انہیں دکھا وہ چوڑی کر لیے اب علاقے یہ پیرامیڈ دکھنے میں نارمل سے اور سستے سے معلوم ہوتے ہیں لیکن آپ کو بتا جو کہ اگر آج کے دور میں بھی انسان اس طرح کا پیرامیڈ بنانا چاہتے ہیں تو اس پر پانچ سے چھ بلین ڈالرز کا خرچہ آئے گا اور سالے چار ہزار سال پہلے تقریباً بیس ہزار مزیدوں نے بیس سال میں بینہ کسی ٹیکنالوجی کے دکھریٹ پیرامیڈ کو تیار کیا تھا لیکن آج کے دور میں اس طرح کا پیرامیڈ تیار کرنے کے لیے اگر ہم دو ہزار ورکرز کو لگائیں اور اس پروجیکٹ میں بڑی بڑی گاڑیوں و کرینوں اور ہیلیکوپٹرز کا بھی استعمال کر لیں تو تب بھی اس کو بنانے میں دو چار مہینے نہیں بلکہ پانچ سال لگ جائیں کیونکہ دکھریٹ پیرامیڈ میں جو بلوکس لگے ہیں اس میں سے ہر بلوک کا وزن تقریباً دو ہزار کلو ہے لیکن انہوں سے بات پتھر اسی سے نوے ہزار کلو تک بھی بھاری ہیں اور اتنے بھاری وزن کو اٹھانا اور اس کو صحیح وقام پر رکھنا کوئی معمولی بات نہیں لیکن یاد رکھیں کہ ہمارے جدید دور کا پیرامیڈ بھی اس پیرامیڈ جیسا نہیں ہوگا کیونکہ وہ بینہ کسی ٹیکنالوجی کے خوبیوں سے بھرپور ہے جیسے کہ اگر اس پیرامیڈ کے اندر آپ کوئی دوشت کا ٹکڑا رکھیں گے تو وہ سوک جائے گا لیکن خراب نہیں ہوگا اور دوسری سب سے حیران کن بات اب تک یہ ہے کہ اس کے اندر کا جو تیمپریچر یعنی اس کا جو درجہ حرارت ہے وہ 20 ڈگری سلشیس تک ہی رہتا ہے اب بھلے باہر جتنی بھی گرمی ہو لیکن اندر جانے کے بعد ماحول بلکل چل رہتا ہے اب حالانکہ یہاں کوئی ائر کنڈیشنز نہیں لگے ہوئے لیکن جو پیرامیڈ ہم بنائیں گے تو وہاں پر ائر کنڈیشنز کے بینہ آپ وقت گزار نہیں پائیں گے اور ایک حیرت کی بات یہ ہے کہ ان پیرامیڈ میں سے ملنے والے لوہے کے خنجر اور تلواروں کو زنگ نہیں لگتا اب اس کی چند باتیں ہی پرسراریت سے بھرپور ہیں اور یہ ہمارے دماغ کو چکرا دینے کے لیے کافی ہیں اور انہی وجہات کی وجہ سے انہیں دنیا کا عجوبہ مانا گیا ہے کہ ہم اتنے جدید دور میں ہونے کے باوجود بھی ان کو مکمل طور پر بیان نہیں کر پائیں